اب آپ کے سامنے شائرِ آلِ عمران جناب حسن رضا حسن اف لہور اے جناب نو سرکار دے سونے بچڑیاں دا پاک علی دے اور پاک محمد دے پترانا ذکر سنان دے اللہ کرے سان سارے نو ٹھنڈ پوے تے نعرے لگن حیدر مولا دے نعرہ حیدری آپ جیئے آپ جیئے آپ سلامت رہیں زندگی ترہا دو میں کام میں کراں دو میں کام میں کراں دے تو کی کرنا ہے اے صرف پھول سٹ رہے ہیں اے صرف پھول سٹ رہے ہیں اے پھول کوڑی ہوندے نہیں کرما لیا پھول نہ صرف سٹ رہے ہیں مٹھائی بھی کائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اگشنی آلیو ادرکنی آدرکنی 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 آلی پھول سلوات رل کے اچھی آواز جائیں دو ہے رب محمد و آلے محمد سے کائنات کی ملکین آپ سب ممنین کا اس عزت والے دربار میں چل کے آیا قبول و منظور فرمائیں جتنے ممنین کے دل میں جو جہاجات ہیں کائنات کی ملکین اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائیں جتنے ممنین بیمار ہیں صدقہ محمد و آلے محمد کا میرے مالکین شفائی کلی اتا فرمائیں بھائی اسرار سمیت اور بھائی چورابی سمیت جس جس نے بھی اس جشن کو سجانے میں جو جو کوششیں کامی سے کی ہیں مخدوم آلیہ سینٹ اپنے خزانوں سے بہترین عجرہ ولایت اتا فرمائیں ضرور اللہ ہی ہمیں ان کے نام میرے مولا جو جو گھروں ٹرکے جشن مناختہ کان آگیا ہے سب کی دلی حاجات اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائیں میرے مولا ہمارے وطن کی حفاظت فرمائیں میرے مولا ہمارے وطن کو دن لگنی رات چگنی ترقی اتا فرمائیں ضرور اللہ ہی ہمیں ان کے نام مولا ماتمی عزداروں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کریں میرے مولا ماتمی عزداروں کو آج دے دن دست کے دن لگنی رات چگنی ترقی اتا فرمائیں میرے مولا میرے آقا ہم سب کو وقت کے امام کی گفتگو کرنے کی توفیق اتا فرمائیں میرے مولا میرے آقا ہم سب کو وقت کے امام کی معرفت اتا فرمائیں شیعہ ماں کے بیٹے پہ واجب نہیں چاچا جی اوجبے باوازِ بلند سے سونا کر کے لا یمینہ کہے دور کی دعا مگواروں آخری دعا اور پہلی دعا مگواروں میرے مولا ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں گنے گاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرمائیں درود پڑھ دیں ملکے بلند آواز کے ساتھ اللہ ہم جیڑا بندہ چاندہ ہے اسی سال زواری تٹر جائے اتنی بلند صلوات پڑھ اللہ ہم سب کو واجبہ عزت ہے جی نوکیت آگاز کیتے جی ابھی میں نے پڑھا تھا یہ پھول پڑھا تھا اور میں نے ریکویسٹ بھی کی میرا عویر زندگی ہوگی ہزاروں جیسے نصیبوں آپ کو آپ جو جوان ینگسٹر بھائی میرے بیٹھے ہونا تسی لوگ آپ لوگ مستقبل حکوم کا ان بزرگوں نے تو کتنے ذاکروں کو ذاکر بنا دیا سن سن کے سن سن کے حوصلہ دائیاں کر کر کے بڑے بڑے نام ذاکر بن گئے کہاں سے بندے اٹھے اور کہاں کو کہاں چلے گئے مولا کا ذکر ہی ہے جو بندے کو عام سے خاص بنا دیتا ہے بھائیہ دیکھ میری گال سن میں ایک جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں ناصر باس کہتے ہوتے تھے جشن میں بیٹھ کے وہی بندہ حسین کو سلام کرتا ہے جس سے حسین کی امہ راضی ہوتی ہے ہاں شہیدہ جملہ میرا جملہ صدقے زندگی ہوگی سارے نوکر علی دے دو میں ہاتھ اچھے ہائے داری اور چاچا جی مالک کی قسم ہے آپ کو سبق سنانا ہے یہ جو داڑی والے سفید ریش میرے بزرگ آپ کو سبق اور آپ سے داد میں نے دعا چاہ نہیں ہے سر اٹھائیے گا مذہرت کے ساتھ سردار گھار دے وچ خوشی ہوئے نا تو چاچا جی نوکر انج مو وٹاو کے بیٹھا روے ہاں 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 صدقے صدقے اس میار کو سلام ہے مجھے علمِ عباس کی قسم ہے نوکری سے خارج ہو داتا ہے بھئی جس بندے کو کریمِ کربلا کے آنے کی خوشی نہیں آئے ہاں ہنا میں آئے مشترکان دعا میرے مولا شالہ ہاتھ نہ روے ترہ ترہ چار چار گھنٹے ٹچ موبائل چلانندے کام آمدائے حسین نو تینشنبان میں سلام کر اللہ ہو اکھبار صدقے کرمہ لیا ہاتھ اچھے ٹھیک ہے چار مصرے پڑھتا ہوں شام کی ملکہ سے آغاز کرتا ہوں چاچو یکم شبان تو آغاز کرتا ہوں یکم شبان سے تین شبان تین شبان سے چار شبان سات شبان گیارہ شبان اور چودہ شبان اور یہ آلی مدد ہے اجازت پھر آنکھ کے ہی حکم بھی تکیتے ہیں جشن پڑھنا بھی ہے اور منانا بھی ہے لے پھر جشن سنا نہیں جاتا دیکھا نہیں جاتا جشن منایا جاتا ہے مصرہ پہلا تیرے حوالے کرتا ہوں امیر کائنات کا بابا جی فرمان ہے مولا فرماتے ہیں چار چیزوں کی طرح ویسے فرمان رسول خدا کا بھی ہے مولا باکر نے بھی اسے نکل کیا ہے رسول خدا نے سب سے پہلے فرمایا تھا چار چیزوں کی طرف دیکھنا عبادت ہے کعبہ قرآن والدین علی ابن عبی طالب جشنی جش صدقے آپ کا ہاتھ کسی کمینے کا محتاج نہیں ہوگا جو آتھ حسین کو آج سلام یوں کر رہا ہے نا عباس کو وہ کبھی بھی پورا سال کسی کیا کہ یوں نہیں کرے گا سار اٹھائیے گا بولن دے دل نانا ہوئے مولا کی قسم ہارٹ چیک کرنا ہے اپنی یہ نبس کو چیک کرنا ہے یار میں کریم دا نوکران میں حسین مولا کا فدائی ہوں اور آمد ہے عباس مولا کی میں غاسی دا نوکران جلالی آلے دا نوکران اور میں چار سبانوی میرے چیرے داعت دور دی چچو داد ہر جگہ سے کل چکری سے مل گی درابی سے مل گی اسلامباد سے مل گی اگر آج کوٹ نور شاہ سے نہیں مل گی تیجے تو کوئی فرق نہیں پہ جائے گا لیکن ایک چیز کا فیصلہ ہوگا حسین رضا سے نے فیصلہ کر کے جائے گا جو نوکر جناب میرے میرے سم سے زبانو دھاری مانگ لیں یار بولن دے دل نہ ہوئے تھے کیونکہ میرے سم کو کہا تھا ابن زیاد نے کڑیاں پہنا گیا میرے سم علی کو چھوڑ دے اس نے کہا کیوں اس نے کہا میں تیری زندگی بخش دوں گا میرے سم کو جلال آیا میرے سم نے دیکھے کہا اس زندگی تیلان نہ دے جی دے تے مرشد علی نے پتہ نہیں کون کیا صدقے ہاتھوں کو سلام ہاتھ اچھے اچھے نوکر علی نے سارے رال کے سوڑا کرے ہائے دری میں دیکھ میں دیکھ جیگر اب ممبر کے اوپر رکھنے لگاؤں میرے سورہ میں نے پڑھنا ہے چار چیزوں کی طرف چاچو دیکھنا عبادت ہے کعبہ قرآن والدین علی یبنو ابی طالب قرآن سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں جو پچھلی تین چیزیں گنوائیاں نا ان کا سواب ہے ہی اس لیے کہ ان میں علی ہے کیا کہنے ہاں ہر بندہ نہیں چاچو بولتا علی پچانا ہر بندہ تھا تے بس جی کھیڑی نہیں نا اللہ کرے میں سمجھ زندگی ہو زندگی ہو علی اکبر تھی یوکیوں سے زندگی جوانی مانے اچھا آگے چلوں اس تو اکی مجمع کوئی چھپ کر کے تیری میری ساتھ تکوین جائی میں انہوں اے سردیو تے قرآن رکھی بیٹھا مصرہ میں پڑھنے لگا ہوں میں کہہ رہا ہوں اسمت کے پھول کی بھی حفاظت کلی کرے خاضی کی مرشدزادی کی سزت کی مالک ہے لوگوں نے مسائب سنائے ہیں میں تجھے بتاتا ہوں میری مخدومہ کی سزت کی مالک ہے اسمت کے پھول کی بھی حفاظت کلی کرے جو بات بھی کرے وہ معظمہ بھلی کرے اس آلیہ کی شان بتائے بھی کوئی کیا منوے کی قرآن سمجھ کے جس کی زیارت علی کا پیچھے والوں سلام ہیں آپ کو ہے ایدار 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 پھر بڑا ہے ایدار بھائی آپ نے مولا امیر کا نعرہ لگا ہے پورے پنڈال میں صرف دو بندوں نے جواب نہیں بھی ساروں نے ہاتھ اٹھایا ہے میں کہہ رہا ہوں علی نال جیدہ رجو چنگہ کوئی نہیں علی نال جیدہ آج کبرستان میں بڑھوں وہ بھی جسن منائے آپ تو پھر سانس لے رہے ہو نا علی نال جیدہ رجو چنگہ کوئی نہیں حقیقچ اسدہ لہو چنگہ کوئی نہیں جیڑا نامے علی سڑ کے موچیاں وٹاوے یا بندہ غلط یا پیو چنگہ نارال ماما جیڑے مکانی بیٹھے ہو جیڑے جیڑے مولا دے بیٹھے ہو نا مولا کے ناو کر بیٹھے ہو چچو کلندر کا نارا میں لگ بات میرے اللہ اچھوں کا ذکر آپ دیکھنا چاہتی کدھر ہے بات اچھوں کا ذکر ہے تو پھر اتنی اچھائی دے اندر کی جو دھمال ہے باہر سنائی دے میرے اللہ مستوں موالیوں پہ کچھ اتنا کرم تو کر ہر ماتمی کو آج کلندر دیکھو بولو بولو سخی لال کلندر پریشان نہیں ہو یہ تو آج پریشانی ہیں دور کرنے والوں کے جو سن میں بیٹھے ہو آج پریشان جڑا ساری زندگی پریشان ہے چاچا جی دعا مانگو جڑا آج کہیں تے کیڑ کھائی بیٹھا ہے نا شال اللہ دی کیڑ نکلے ہی کدھی آج جڑا کیڑے چھو بیٹھا ہے آپ کے لیے ایک جملہ بڑھوں بھائی مہزرد کے ساتھ جناب بے لول دے زمانے ایک بندہی آکھ دیں میں نے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا بہلول کون ہے امیر کے نوکر جنابی امیر کے نوکر بہلول پاس سے گزرے کہتا اے دنیا والوں میں نے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا بہلول اللہ کے ایک میٹس سے کھلو میں آ رہے ہیں پوری رات کھلو تریا بہلول یہی کوئی نہیں مالک آپ کو سلامت رکھیں آپ کی زندگی دراز ہو میں نے کہا عثمت کے پھول کی بھی حفاظت کھلی کرے یہ بات بھی کرے تو معزمہ بھلی کرے اس آلیہ کی شان بتائے بھی کوئی کیا قرآن سمجھ کے جس کی زیارت ایک مصرہ پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں اسے اوپر مصرہ میں نے بکھر میں پڑھا ایک کم سے کم جار پانچ ہزار کا مجمع آپ کے بیٹے کے سامنے بیٹھا تھا چاچا جی میرے کانوں میں ابھی بھی دانت کی آواز گھنڈری اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں شاید اس سے بڑی داد میری زندگی بھی نہیں ہوئی بی پی نے دیکھ کے فرمایا تھا حسین تیری بہن جا تو رہی ہے لیکن میں وعدہ کر کے جا رہی ہوں ستم گروں کو ستم کے سفر میں ماروں گی لانگری یہ لنگر برباد کرنا ہے سبطول دے پتران دا لنگر حرام کرنا ہے اس بندے نے جو چار شابان کو غازی کی مرشدزادی کے جملے سن کے بات پچا جائے تو جسے سوال پائیت کا تیری قسم ہے اسے اس کے گھر میں صدقے صدقے ہاں تجھے ہاں ایدار ہاں سارے ہاں 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 ستم گروں کو ستم کے سفر میں ماروں گی بھئی بھگا بھگا کہ انہیں بامو در میں ماروں گی کیا ہے جس نے بھی تو جسے سوال بائیت کا چاہتو ایک جملہ آرہا ہے مولا کریم کربلا کا ٹھیک ہے یکم شابان سے دیکھیں میری سیٹنگ دیکھیں یکم شابان سے میں تین شابان کی طرف آ گیا جملہ میں نے پڑھ کے صرف چیک کرنا ہے بندہ علمدار مولا کے آقا کا نوکر بیٹھا ہے اور جملہ مشکل جملہ جان کے مشکل جملہ پڑھنے لگاؤں اور کیا ماحول وہ چکری کا جشن پچاس ہٹھ ہزار کا مجمع ادھر پڑھیں اور کیا ماحول بن گیا مصرے کے لیے ایک جملہ پڑھتا ہوں تین شابان چار ہجری کائنات کا سب سے بڑا سلطان اپنی مرضی سے اس عرضِ عرضی پہ اترا ہاں 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 یہ آپ کا ہی کام تھا یہ آپ کا ہی کام تھا جوانوں اتوڑا ہی کام جی آپ جیئے آپ جیئے ہاتھ کسی کمینے کا مہتاج نہ ہو سر اٹھائیے گا تین شابان چار ہجری کائنات کا سب سے بڑا سلطان اپنی مرضی سے اس عرضِ عرضی پہ اترا اس سے اگلا جملہ پڑھتا ہوں چاچو جی سرور لے رہے تو میں اگلا جملہ پڑھتا ہوں ایک فرشتے کے قبیلے میں قبلہ تصدیق کریں گے ایک فرشتے کے قبیلے میں دس ہزار فرشتے ان دن اللہ نے دیکھے گا جبریل دس ہزار فرشتوں کے قبیلے لے محمد کے گھر جا کے حسین کے آنے کی مبارک بہا ہا 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 کیا کہنے کیا کہنے سلام ہے آپ کو محمد کے گھر جا کر کریم کے آنے کی مبارک باتیں اور کہے رسول خدا شہنشاہ بادشاہ میرے مالک اگر یہ سارا انتظام کافی نہیں میں اللہ تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں آئے 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 میں اللہ ہوں کے تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں چاچا جی اس واقعے سے پہلے ایک فرشتہ جس کا نام فترسہ اللہ نے جسے عذاب دیا تھا اس نے کیا کہا تھا مجھ جیسا کوئی نہیں ایک بار ایک بار سارے وہ مجھ جیسا کوئی نہیں اس ذات کو غرور تکبر پسند نہیں پر جلا دیئے لو تھڑے کی صورت میں پڑھا ہوا تھا مولا کی قسم ہے آدم سرکار کو سجدہ تو کیا تھا لیکن اس نے امیر کائنات دنیا میں آئے اس نے مدد نہیں مانگی لیکن جب کائنات کا سب سے بڑا سلطان میرا مولا کریم کربلا اپنی مرضی سے اس عرضِ عرضی پہ اترا میں اپنی بات نہیں کر رہا تاریخ پڑھ رہا ہوں اپنی مرضی سے اس عرضِ عرضی پہ اترا اب جب ادھر سے ادھر فرشتے پہ فرشتہ آ رہا تھا اس نے آنکھیں کھولی دیکھے گا پھرا جبریل خیرتے ہیں قیامت تو نہیں آنے والی یہ جملہ سننا اور ہاتھ اٹھانا قیامت تو نہیں آنے والی جبریل نے مسکر آگے کہا قیامت نہیں قیامت کا مہ لے گیا اللہ اکبر اللہ اکبر زندگی ہوئی قیامت نہیں آنے لگی آئے کیا تفسر آئے قیامت نہیں جاچو جی قیامت کا مالک آ گیا سر اٹھائیں اب جبریل آیا رسول خدا کے اس فہن میں جہاں پر کریم کربلا کا جھولہ پڑا ہوا تھا ہوئے 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 جاچو جی دیکھئے گا جملہ کریم کر اور یہ وہ ہستیاں بیٹھی ہوئی ہیں یہ انہوں نے میں بتانے ہی سکتا کس کے ذاکر کو انہوں نے داد دے کے حسوزائی کر کر کے کہاں پوچھا دیا ان کی دعا سمیٹنے کے لیے آپ کی داد لینے کے لیے آپ کا جشن سننے کے لیے کہ کوٹ نور شاہ میں چار شابان کو کریم کربلا کے بھائی کا جشن کس طرح منایا جاتا جملہ پڑھنا چاہا رہا ہوں چاچو جی سار اٹھائیے گا اب کیا ہوا اس نے جھولہ دیکھا جھولے پہ کریم کربلا کے جس جس نے جو دعا ذہن میں رکھنی میں جھولے کا جلی جملہ پچھا گیا چاچا جی ظلم کیتا ہے اس اللہ اکبر یمن کے نہیں تھے یمن کے نہیں تھے یمن کے نہیں تھے ادن کے تھے ٹھیک ہے اس نے بڑی للچائب نظروں سے دیکھا دیکھتا جا رہا ہے دیکھتا جا رہا ہے رسول خدا شہنس بادشاہ نے محسوس کیا میرے مولا نے دیکھ کے فرمایا جبریل تجھے یاکوت چاہیے تو تُو لے لے وہ جو جنت ہے میرے بچوں کے کھیلنے کی زدہ ہیں میرے بچوں کی جاگیر ہے تیرے لیے قیمتی ہوں گے ہمارے لیے قیمتی نہیں ہیں جبریل تن شائی دن تے لے لے جبریل نے اندر ہی ہاتھوں کو جوڑا کہ یا رسول اللہ مجھے یاکوت نہیں چاہیے نکی جی عزت منگدہ پیان آوازہی کو میرے مولا ہاتھ نہ روے جو آج بھی سلام نہیں کردہ توانو میرے مولا مجھے ایک عزت چاہیے آوازہی کیسی عزت آوازہی رحمت ہے تو رحمت کو ذرا اور بڑھا دے میں نوکرے اول ہوں مجھے خاص اتا دے خوش ہو کے کھیلتا ہے نا جس سے علی کا لال یاکوت ہٹا دے میری آنکھوں کو لگا حسینی ہے حسینی ہے یزیدی ہے مطابق باکل بہت دشمت لانت بیشنا مولا حلالی ویرے مولا میر کھنا رہا لگوا ہے چاچا جی مولا رسول نے فرمایا اپنی بافت نہیں کرنے لگا مولا رسول نے فرمایا جڑا علی نمان حلالی میں نے تو نہیں کہا چاچا ہر بندے نے اس فرمان کو پڑا بھی ہے جو علی کو مانتا ہے حلالی جو نہیں مانتا جنہوں شک ہے تو چھپ کر گئے ہو کی چاچا جی کسی کا تو بیٹا ہے نا میں نے مولا سے پوچھا مولا جو آپ کو نہیں مانتا یا رسول اللہ جو آپ کے بھائی علی کو نہیں مانتا وہ کس کا بیٹا ہے تاریخی مصرے تاریخی مجوے میں آواز جو آئی وہ آپ کی حوالے کرنے لگا ہوں علی کے دو مصروں میں باو جی کوزا بند کیا ہے میں نے پورا سر اٹھائیے گا علی کے نام سے جلتے فیصل ہو جائے گا کتنا پڑھنا چاہیے علی کے نام سے جلتے ہیں وہ بھی سچے ہیں انہیں ابلیس بھی کہتا ہے میرے بچے ہے کوئی شیعہ جس کا ہاتھ ریچے رہ گیا ہے کوئی شیعہ جس کا ہاتھ اچھا ہے اچھا آہا ادھری سواد آیا جاچا جی سواد آیا ہونتے آیا سواد زندگی ہوئی زندگی ہوئی زندگی ہوئی تیرے لئے ایک جملہ پڑھوں میں ایسے کال چکری میں ایک بندہ تجھ جیسا میرا بھائی کھڑا ہوا اور مولا کا بڑا نا گھر جواج کے انہیں اس نے نارا لگایا چکریچ نکل کے تُسی آتیا ساڑی گالتے نارا ہائی مست ملنگا نو ہے دنیا ہے وہی پاگل کھیندی ہے نہ کچھ لینا نہ کچھ دینا ایمیں کوردی رہن دی سچی گالت سپناہا سچی مو تے آئی نہ رہن دی مولا نالو جگڑی چنگی علی دن آتے لہن دی ہائی داری ہائی داری ہائی داری ہائی داری ہائی داری میں ہائی داری میں سید نہیں ہائی میں نوکرہ میں سیدہ داری مالک تو انوازہ رکھنے سر اٹھائیے گا جملے کا وزن کھیجے گا ہاں مولا کریم ہے کربلا یا مولا علمدار پڑھا یہی پڑھا یہی پڑھا چل پڑھتا ہوں سر اٹھائے چاچا جی چار شابان کو چار شابان کو مولا کریم کو جس نے سلام کی کیا یا علی یا علی مولا کریم ہے شام کی ملکہ کو جس نے سلام نہیں کیا یا علی یا علی مافیہ لیکن ذکر میں کرنے لگا جلالی یا علی مولا تھا میرے آپ پہ کان نو ہاتھ تھے میں جب مولا کا نام لیتا ہوں تو میری روح کام جاتی میں نہیں بتا کس نے کتنا سننا ہے لیکن میں اپنی کیفیت بتانے لگا ہوں کہ میرے اندر کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے چار شابان کو سرکارِ امیر نے عطا کے سلطان کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا جنہوں نے لفظ ہی ہے نا میرے پاس سوٹ تو نہیں لفظ جی 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 ہیں آپ سلامت رہے پیچھوے لے آپ سے سلام لے رہے ہیں سر اٹھائیے گا چار شابان کو عطا کے سلطان ہاں عطا کے سلطان ہائے 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 آپ کو سلام ہے آپ کو سلام میں نو کروں آپ میں آپ کا نو کروں چار شابان کو جنابِ امیر نہیں ممکنہات کے سلطان نہیں عطا کے سلطان کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اب جیسے ہی ہاتھوں پر اٹھایا کوفے کی مسجد میں آگئے تاریخی مصرے کوفے کی مسجد ایک بندہ چاہتا ہے جی صدا لگا رہا تھا وہ لوگوں جس جس نے بھی علی کا ظاہری بچپن دیکھنا ہے مسجد علی پاس سے آجاوے آئے 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 یہ ہاتھ کسی کمینے کا موتاج نہ ہو جو دونوں ہاتھ سے اب باس مولا کو سلام کر رہا ہے چاکے جی جمعہ سنئے گا جس جس نے بھی جوان اب میری نظر ٹیرے پہا سر اٹھائیں جس جس نے بھی علی کا ظاہری بچپن دیکھنا ہے ذرا مسجد کی طرف آ جائے لوگ آ رہے ہیں زیارت کر رہے ہیں آ رہے ہیں زیارت کر رہے ہیں بیچ میں ایک بند تھا اس نے علی کو دیکھا آباس کو دیکھا علی کو دیکھا آباس کو دیکھا دیکھتا جا رہا ہے دیکھتا جا رہا ہے میرے مولا نے دے کے فرمایا ہٹ جا یار پچھے کی تار ہے اور لوگوں نے بھی زیارت کرنی ہے آواز آئی مولا معصوم ہے غیور ہے انوار جلی ہے معصوم ہے غیور جڑے غازی دے مرید بیٹھے ہو معصوم ہے غیور ہے انوار جلی ہے خود ہے چمن خود ہی پھول خود ہی کلی ہے اللہ کے اللہ کی عزت کی قسم ہے یا دونوں ہی عباس ہیں یا دونوں اللہ آپ کی کیا بات ہے آپ کے بات شیر پڑھو پڑھ دے پڑھو بسم اللہ پڑھو کوئی روک ٹوک نہیں جیسے نہیں مولا دے جی بڑھاں سے ہوتے میری طرف نہ دیکھیں میرے الپاس ہیں نوے کھی مجمع کی طرف دیکھیں مجھے بندہ بتائیں اب بھی جو بندہ پچیس منٹ پڑھنے کے بعد بھی حسن عدسان لہور والا آیا اور بندہ گر بچا گیا ہے میں کہہ رہاں غازی ہے باوفا ہے کرم ہے کمال ہے مجھے چھےڑے ہیں یار غازی ہے باوفا ہے مجھے صرف انگل کا اشارہ کر کے بتانے اے نمی بولیندہ پھر میں جانوں وہ بندہ جانے غازی ہے باوفا ہے کرم ہے کمال ہے اونچا ہے جس کا ہاتھ وہ بی بی کا لال ہے عباس اور خدا میں تعلق تو دیکھنا عباس ہے جلال خدا سوڑ جلال ہوئے ہوئے آپ کی زندگی ہو آپ کی زندگی ہو کبلا آپ دیئے غازی ہے باوفا ہے دیکھ چھر بھائی دیکھ کوئی روک ٹوک نہیں سیں دینی سطا کا احساس نظر آتا ہے دینی سطا کا احساس نظر آتا ہے دور ہو مگر پاس نظر آتا ہے جب بھی وفادار کے پنجے کو میں دیکھو شوقت چودت خال کا ابباد چھلانا پہے گا چھلانا پہے گا چھوڑا سا سال کا باس نظر آتا ہے جملہ سے آگے پڑھنے لگا شاعر وہ نہیں ہوں جڑا ایک گل تو تھلی گل کھر جاوے تو نے بات کیے میں اس سے آگے جانے لگا ہوں مجمع کوئی چوب نہ کرے تیری میری صادق ونجا میں کہہ رہا ہوں اپنے پرچم کے اس پریرے میں اوہ چڑے خاصی دے مرید بیٹھے ہو اپنے پرچم کے اس پریرے میں اس نے سارا جہاں سمیٹا ہے اس کی تعریف کیا کرے کوئی جو محمد کی ماں کا بیٹا اللہ اکبر اللہ اس کی تعریف اس کی اس کی تعریف کیا کرے کوئی یا اس کی تعریف کیا کرے کوئی کیا با سرور آئے بھائی اس کی آپ جیسے بھائی بیٹھے ہوں جیسے منانے والے بیٹھے ہوں ساری اوقات ہی کوئی نہیں ساری ازار مجال سرکارے لندار ہو گیا اجازت ہے سرکارے کاسم پڑھا جی چاچو پڑھا مولا کاسم کے جنوکر بیٹھے ہو قسمت رکو پذیر ہے اس کے سلام میں مشکل موضوع ہے مشکل موضوع ہے نہیں پڑھ دے لو کیوں نہیں پڑھ دے ان پتا ہے کیوں نہیں پڑھ دے چاچو یہ تسیت سو آپ بتائیں کیوں نہیں پڑھتے مولا کاسم کم کیوں پڑھا جاتا ہے کیونکہ اس پہ داد نہیں ملتی سمجھے بھائیو آو بس پڑھا مولا بس دے رکھنے زندگی ہوئے انشاءاللہ خیاتی ہوئے مالک کسی کمینے کمز آج 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 جنابِ زین عباس جیون سار اجازت ہے کاسم مولا جانے کاسم مولا کے نوکر جانے مشکل جانے سار اٹھائیے گا چشن میں نے پڑھ لیا اپنے اس سے کہا بائیس رار نے جو حکم کی ہے بس ان کے حکم کی تمیل کر رہا ہوں سار اٹھائیں کسمت رکو پذیر ہے اچھا آپ تو خطیب ہیں انہوں نے تو اسی ساڑا سانگا ہو گیا نا اکلالالہ سر چھاؤ گلدہ وطن کرو کسمت رکو پذیر ہے اس کے سلام میں توجہ آخری سفتہ کے لیے امکان سر نگو ہیں کہیں احترام میں قدرت الہ سلام مقدس کے حرف چون کاسم کے چار نام ہیں اللہ کے نام اللہ ہو اکبر سلام سلام ہاتھوں کو سلام مالک آپ کو سلامت رکھے جی 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 کسمت رکو پذیر ہے اس کے سلام میں امکان سر نگو ہے کہیں احترام میں کاسم چلے نا سار اٹھائیے گا کاسم چلے آگے سے ارزق ایک بیٹا آیا اس نے کہا کاسم پہلے تم وار کرو کاسم مولا نے دیکھ کے فرمایا نہیں پہلے تم وار کر اس نے کہا نہیں کاسم پہلے تم وار کرو مسکر آگے کاسم کہتے ہیں کیا کریں ہمارے وار کے بعد پھر نہیں آتا ہاں 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 مقدر دیگا جی صدقے صدقے زندگی دراز وہ آپ کی کیا کریں ہمارے وار کے بعد پھر نہیں آتا ادھر سے کاسم لڑے تھے جنگ کر رہے تھے سار اٹھائیے گا ادھر سے کاسم جنگ کر رہے تھے ادھر سے کوفی آپس میں گفتگو کر رہے تھے دوزخ رسید پل میں ہی بے دین کر دیا دشمن کو ایک وقت میں دو تین کر دیا اب باس خوش ہوئے ہیں لڑک پن کی آنچے کیوں کاسم نے کربلا کو ہی سفین کہا ہائے 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 کیا کہنے کیا کہنے ہاتھ چھے ہائے دری آپ جیئے ہیں چرابی بھائی مالک آپ کو سلامت رکھیں دوزخ رسید پل میں ہی بے دین کر دیا دشمن کو ایک وقت میں دو تین کر دیا آپ کا تو کام تھا جی آپ جیئے ہیں آپ کیے تو رابی بھائی اس سے زیادہ کلم میں تحصیر ہو زبان میں تحصیر ہو سر اٹھائیے گا دوزخ رسید پل میں ہی بے دین کر دیا دشمن کو ایک وقت میں دو تین کر دیا اب باس خوش ہوئے ہیں لڑک پن کی آنچے کاسم نے کربلا کو ہی سفین کر آپ جی ہو آپ جی ہو کسی کمینے جی میں لکھ پر ہی پڑھ دا سر جی کاسم مولا ہو گیا شیداد علی اکبر پڑھوں پڑھوں میرے مولا کا ظہور گیارہ شابان بیالی سجری سرکار علی اکبر بادشاہ کا ذور آپ تصدیق چاہیے مجھے آپ سے گیارہ شابان بیالی سجری میرے مولا کا ظہور ہوا ٹھیک ہے اب جیسے ہی ظہور ہوا کریم میں کربلا ممبر نبوت کے پاس میرے مولا بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے ٹھیک مسجد نبوی میں ٹھیک ادھر سے ظہور ہوا ادھر سے بی بی فضہ چلی ادھر سے کریم کربلا چلے میرے مولا کو پتا چلا اللہ اکبر کی طرح سے علی اکبر کا ظہور ہو گیا ہاں 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 یہ آپ کا کام ہے مولا کی قسم ہے یہ آپ کا کام ہے نہیں بندے بولتے اتنے مشکل جملے کی اوپر اللہ اکبر کی طرح سے علی اکبر کا ظہور ہو گیا ٹھیک ادھر سے مولا چلے ادھر سے بی بی فضہ چلی چلتے 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 مسجد نبوی کے مرکزی دروازے پر دونوں کی ملاقات ہو گئی سلام دعا کا توادلہ ہوا میرے مولا نے دیکھ کے فرمایا اماں فضہ میں نے سنا ہے اللہ اکبر کی طرح سے علی اکبر کا ظہور ہوا ہے اماں فضہ مجھے بتائیں تو صحیح میرے گھر میں محول کیسا ہے اماں فضہ مجھے بتائیں تو صحیح میرے گھر میں منظر کیسا ہے آواز آئی میرا چاند حسین میں کیا بتاؤں نور کو نور نے سینے سے لگا رکھا ہے نور کو نور نے اب نہیں بولے گا تو کب بولے گا نور کو نور نے سینے سے لگا رکھا ہے آپ کی آنکھ کو آنکھوں میں بسا رکھا ہے اور دستِ عباس پہ ہے آپ کا اکبر مولا حسن کے چاند نے سورج کو اٹھا ہے اللہ اکبر زندگی میرے بیردی نور کو نور نے سینے سے لگا رکھا ہے نور کو نور نے سینے سے لگا رکھا ہے آپ کی آنکھ کو آنکھوں میں بسا رکھا ہے دستِ عباس پہ ہے آپ کا اکبر مولا حسن کے چاند نے چلو آخری جملہ مولا امام سمانہ کا اجازت ہے سار اٹھائیے گا میں نے چاچے جی کتاب میں پڑھا ہے جب امام کے سامنے امام زمانہ کا نام لیا جاتا تھا امام اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتا ہے میں نے کہا رہا اٹھ کے کھڑے ہو جائیں چہرے پہ مصرات اسی پہ میں راضی ہوں داد کی آواز اتنی میری حس کیتا ہے یہ ہو جائے کہ حسن توحید کو اٹھا رکھا ہے اچھا حسن توحید کو اٹھا رکھا ہے اچھا ایک جملہ پڑھوں سرائی کی کے میرے دل کا رہے ہیں سر اٹھائیے گا کریم کربلا نے ہاتھوں پر اٹھایا سرگار علی اکبر کو اور اللہ کی چہرے پر نکاب تھا نکاب ہٹایا اللہ کی آوازہی حسین چند چہرے تو پردہ ہٹایا جو ہائی ارشتائیں دے چمکن دی ڈس آگئیے میں بھی سونے تے سونہ بڑھے داریاں تیڑا اکبر بڑھاون دی جسا ہاں 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 کیا کہنے بھئیا کیا کہنے آپ جیو ہاتھ چے ہائے داری میں بھی سونے تے سونہ بڑھے داریاں تیڑا اکبر بڑھاون دی تیڑا اکبر بڑھاون دی مالک آپ کو سلامت رکھے کون آپ جیو زندگی طرح دو آخری جملہ مولا امام زمانہ کا اجازت ہے کون ہے امام زمانہ آخری شیر چاچا جی آخری شیر تیڑا اکبر بڑھاون دی کہاں سے چلا یکم شہبان تین شہبان چار شہبان سات شہبان گیارہ شہبان چودہ شہبان پہ آ گیا وہ بندہ جو اپنے وقت کے امام مولا فرماتے ہیں جو بندہ اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جہالت کی موت مرا وہ جہالت کی مولا فرماتے ہیں اسے یہودیوں کے کبرستان میں دفنا دینا چاہئے جسے اپنے وقت کے امام کی معرفت ہی نہیں ہے مصرہ میں آپ کہوالے کرنا چاہتے ہیں کون ہے امام زمانہ لائف ویڈیو اور یا لوگ سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا بندہ باتیں دو ہیں بندہ گھروں علم دیو کہ ہاتھ رکھایا حسن ندا سن لاہور والا آئے گا جشن نہیں منانا یہاں بندہ گوں گا اتریچی گل نہ بولن دی ہونے ہی سکتے امام زمانہ کے مصرے پڑھنا ہوں عمران نے تھا احمد مختار کو پالا سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا کرار نے حسنین سے شاکار کو پالا ہر دور میں سردار نے سردار کو پالا ایک پیکرے توحید میں خود ڈھال رہا ہے مہدی کو ہجابوں میں خدا بولو سخیلہ لکل اندر کمال ہوگی بھئی